دوستو انڈیا میں موٹو جی فیفٹی ٹو لانچ ہو چکا ہے ابھی تھوڑے دنوں پہلے موٹو جی ٹوانٹی ٹو آیا تھا اب جی فیفٹی ٹو آ چکا ہے اور کافی اچھا پرائز ہے اس کا دوستو اس میں آپ کو چاس میگا پکسل کا سیمسنگ والا ایف ون پوائٹ ایٹ اپچر کے ساتھ فیفٹی میگا پکسل کا مین کیمرہ آٹھ میگا پکسل کا الٹرا وائیڈ ہے اور دو میگا پکسل کا میکرو کیمرہ ہے اس میں دوستو سولہ میگا پکسل کی سیل فی بھی آپ کو مل جاتی ہے دوستو یہ ویڈیو میں ریکارڈ کر رہا ہوں موٹو جی فیفٹی ٹو کے بیک کیمرے ہیں اور اس میں آپ کو ای آئی ایس دیکھنے کو مل جاتا ہے اس میں آپ فول ایش ڈی تک 30 فریم پر سیکنڈ میں ویڈیو ریکارڈ کر سکتے ہو اور جو قوالیٹی ہے وہ تو آپ یہاں پر دیکھی سکتے ہیں کس طریقے کیا آپ کو دیکھنے کو مل جائے تو آپ کو میں یہاں پر چل کے دکھاتا ہوں اور آپ یہاں پر پتہ لگا سکتے گی کس طریقے کی سٹیبلائزیشن ہے سٹیبلائزیشن مجھے یہاں پر اچھی لگی ہے اس پرائز کی حساب سے اور اس ٹائم فل سنی ڈے ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کس طریقے کی قوالیٹی آپ کو دیکھنے کو ملے گی یہاں پر آپ آٹو فوکس بھی کر سکتے ہو اور میانویل بھی کر سکتے ہو جس طریقے کا آپ چاہے اس طریقے سے جیسے یہاں پر یہ ہے آپ نے دیکھا کہ فوکس کرنے میں زیادہ ایشیو نہیں ہے اور دینمک رینج میں تھوڑی کمی ہے اس فون میں جیسے کہ میں دیکھو رہا ہوں اور آپ بھی شاید سے دیکھ رہے ہوئے جو دینمک رینج ہے اس میں تھوڑی سی کمی ہے باقی اوورال قوالیٹی ویڈیو کی کافی اچھی ہے اور مائک بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے کی آوڈیو یہاں پر پک کر رہا ہے ہلو ہلو تو دوستو یہ فون 4K ویڈیو ریکارڈ نہیں کر سکتا ہے نہ ہی 60 فریم پر سیکنڈ تک آپ کو ویڈیو ریکارڈنگ دے گا لیکن اس میں آپ الٹرہ وائٹ کیمرے میں بھی کافی اچھی ویڈیو ریکارڈنگ کر سکتے ہو اور مین کیمرے سے بھی کافی اچھی ویڈیو ریکارڈنگ کر سکتے ہو آپ دیکھ سکتے ہیں الٹرہ وائٹ کیمرے میں اس ٹائم میں شوٹ کر رہا ہوں تو جو کلر شفٹنگ ہے تھوڑی بہت تو یہاں پر ہوگی کیونکہ انڈر بجٹ فون آتا یہ تو اسی لئے تھوڑا بہت یہاں پر کلر شفٹ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا دوستو یہ بھی میں نے الٹرہ وائٹ کیمرہ سے ویڈیو شوٹنگ کی ہے اور یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سنی ڈے میں آپ کو کوئی ایشو نہیں آئے گا الٹرہ وائٹ کیمرے سے میرے حساب سے اس بجٹ رینج میں کافی اچھا الٹرہ وائٹ ویڈیو ریکارڈنگ یہ کر لیتا ہے اور اب بات کر لیتا ہے یہاں پر سیلفی کیمرہ کی جو کی سکسٹین میگا پکسل کی یہاں پر دیکھنے کو مل جاتی ہے اگر سنی ڈے کی آپ بات کرے تو نو ایشو جو بجٹ فون ہوتے ہیں اس میں دن میں تو کوئی بھی آپ کو ایشو دیکھنے کو نہیں ملتا ہے لیکن اس میں جو تھوڑا سا مجھے لگ رہا ہے وہ ہے ڈائنمک رینج بیک میں آپ دیکھیں گے تو وائٹ وائٹ سا پورا یہاں پر ہو جاتا ہے تھوڑا ملپ اچھا ہو سکتا تھا پر تب بھی میں کہوں گا کہ ڈیٹیلز صحیح ہے بس تھوڑی سی ڈائنمک رینج سیلفی میں آپ کو کم دیکھنے کو مل جاتی ہے باقی کلرز وگرہ کافی اچھا ایفون نکالتا ہے دوستو یہ ہے 50 میگا پیکسل سے میں نے جو فوٹو لی ہے اس کا پہلا سیمپل میں آپ کو دیکھا رہا ہوں تو اس فوٹو میں آپ کلیرلی نوٹس کرو گے آپ کو بہت ہی اچھے کلرز اور کافی اچھی ڈیٹیلز دیکھنے کو مل جاتی ہے ملپ یہ ڈی لائٹ میں کافی اچھا کیمرہ ہے دوستو اس کے اوپر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اور بات کرتے ہیں اگر 8 میگا پیکسل کے کیمرے کی اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کلر شفٹنگ بہت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ یہ بجٹ فون ہے تو کلر شفٹنگ ہونا جائے جائے یہاں پر لیکن اگر پھر بھی میں بات کرو دوسرے فونز کے کمپیریزن میں تو وہاں پر کئی بار آپ کو ایلٹرا وائیڈ ہی میسنگ ہوتا ہے تو اس سے اچھا ہے کہ آپ کو اس فون میں مل تو رہا ہے اس کے بعد یہاں پر اگر کمپیریزن ہیڈ ٹو ہیڈ کرے گے 8 میگا پیکسل اور 50 میگا پیکسل کے جو کیمرے ہے اس فون میں اس میں آپ کلیرلی نوٹس کرو گے ایک تو کلر شفٹنگ کافی زیادہ ہے 8 میگا پیکسل کے کیمرے میں لیکن آپ کو اچھی بات یہ ہے کہ اس میں ایریا آف اینگل کافی زیادہ آپ کو دیکھنے کو مر رہا ہے تو یہ آپ یہاں پر ایک پوزٹی پونٹس کا دیکھ سکتے ہو پھر میکرو کیمرہ ہے اس میں 2 میگا پیکسل کا اس سے میں کہوں گا کہ آپ ٹھیک ٹھاک فوٹوز لے سکتے ہو لیکن مل اب زیادہ یوز نہیں ہوتا ہے میکرو کا آپ سب کو بتا ہے زیادہ نزدیک جاؤ گے دوستو تو وہ کوالٹی خراب کر دیتا ہے زیادہ دور جاؤ تو پھر لے گا نہیں فوٹو تو ٹھیک ٹھاک سے آپ یہاں پر فوٹو لے سکتے ہو اس کے بعد پوٹریٹ شوٹ یہاں پر الٹی میٹ نکل کر آتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جو ایس ڈیٹیکشن ہے دوستو کافی اچھ اس فون کی میں کہوں گا اپنے جو اس کی رینج ہے اس میں کافی اچھا کام کیا ہے موٹو نے بس تھوڑا بہت سا یہاں مجھے کنسسٹینسی دیکھنے کو نہیں ملی باقی سب کچھ یہاں پر اچھا ہے اس فون کے ساتھ پھر آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں مین کیمرے سے فلاور کی میں نے فوٹو لی ہے کافی اچھے یہ فون جو ہے ڈیفرنس کر لیتا ہے کلرز میں آپ دیکھ سکتے ہیں پنک وائٹ اینڈ جو گرین کلر ہے کافی اچھے سے ڈیفرنشیٹ ہوئے ہیں اور جو فوٹو ہے اس میں ڈیٹیز آپ کو کافی اچھی دیکھنے کو مل جاتی ہے کلیریٹی کے ساتھ یہ فوٹو اس فون نے نکالی ہے اس کے بعد الٹرابیٹ میں جیسی آپ شفٹ کرے گے سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہو ایریا آپ کو کافی بڑا دیکھنے کو مل جاتا ہے لیکن وہی ہے تھوڑی ڈیٹیز یہاں پر میس ہو جاتی ہے کیونکہ اگر ایڈ میگا پکسل کا کیمرہ ہے اس کے بعد اگر نائٹ کی بات کرے اس فون کی تو نائٹ میں دوستو یہ فون پچھلے اپنے جتنے بھی سمارٹ فون تھے موٹو کے انڈر ففٹین تھاؤزنڈ کی میں بات کر رہا ہوں ان سب سے اچھا کام کرتا ہے نائٹ میں تو نائٹ موڈ میں اس فون نے کافی اچھے مجھے ریزلٹ دیئے ہے اینڈ اب بات کرتے ہیں کچھ سیلفی یہاں پر موڈ کی تو سیلفی میں جو سب سے پہلے آپ ایچ ڈی آر موڈ کا جب یوز کرو گے تو کافی اچھے ریزلٹ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گے جو سب سے اچھی اس فون کی بات ہے نیچورل کلرز دوستو یہ فون نکالتا ہے تو آپ کو اس کے بعد اگر فیلٹرز یا پھر ایڈڈ کرنی ہے فوٹو فیلٹرز جان لے وہ آپ یہاں پر کر سکتے ہو بات کریں ڈائنامک رینج کی تو ڈائنامک رینج ہلک کسی آپ دیکھ سکتے ہیں کم ہے کافی زیادہ وائٹش ہو جاتے ہیں پیچھے جو پیڑ وغیرہ ہے تو تھوڑا بہتر ہو سکتا تھا فرنٹ میں آپ کو دوستو یہاں پر نائٹ موڈ دیکھنے کو نہیں ملتا ہے تو آپ برائٹنس اپنی فل آن کر کے فوٹو یہاں پر اچھے سے کھین سکتے ہو تو دوستو اب یہ انیشیل یہاں پر کیمرہ ٹیسٹ تھا اس فون کا اب کمپلیٹ کیمرہ ٹیسٹ بھی میں لاؤں گا اگر آپ لوگوں کے کومنٹ آئے گے ادروائز اس ویڈیو میں دوستو اتنا ہی تھا